اللہ اکبر اللہ اکبر خطبہ جمعہ قابل اکرام دوستو میرے بزرگوں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دار الامتحان بنایا ہے یہ امتحان کی جگہ ہے یہاں نہ کوئی ہمیشہ رہا ہے نہ کسی نے ہمیشہ رہنا ہے اگر میرے دوستو اس دنیا سے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلے گئے تو پھر کوئی یہاں رہنے کا دعویٰ کر نہیں سکتا تو جانا ہے تو میرے بھائیوں یہاں رہنا کسی نے نہیں جانا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ تھوڑا سا نظام بنایا ہے وہ صرف اس لیے بنایا ہے کہ تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں ہم تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون ہے جو عمال نہیں کرتا جو بہترین عمال کرتا ہے عمال میں سے جو بہترین عمال کر کے آئے گا اسے ہم پرکھنے کے طور پر تھوڑے دل کے لئے بھیجا ہے ورنہ تمہاری یہاں رہنے کی جگہ نہیں ہے دیسٹینشن تمہاری آگے ہے یہ ٹرینزٹ ہے تھوڑے دل کے لئے یہاں رکے ہو تو پھر جگہ آگے تمہیں جانا ہے اور تمہارا مقام وہ جنت ہے جنت کے لئے ڈیزائن کیا ہے اللہ نے ہمیں لیکن یہاں یہ والا جو پورشن ہے اس سے پہلے بھی ہم کہیں تھے اب بھی ہیں اس کے بعد بھی کہیں ہوں گے لیکن یہ والا جو پورشن ہے اس پہ دار و مدار ہے اگلی آنے والی ساری زندگی کا تو اس زندگی کو میرے دوستوں سمجھ کے گزارنا اکل مندی سے اللہ کی نبی نے دعا مانگوائی کہ یا اللہ مجھے ایسا علم عطا فرما جو مجھے نفع بھی دے دیکھو علم لوگوں کے پاس ہوتے ہیں کافی علم ہوتے ہیں لیکن الٹا نقصان پجانے والے ہوتے ہیں وہ ان کا علم ہی نقصان پجانے والے ہوتے ہیں اس لئے اللہ کی نبی نے خالی علم کی دعا نہیں مانگی علم نافع کی دعا مانگی کہ یا اللہ نفع دینے والا علم عطا فرما تو اکل بندی سے گزارنا اور جاگ کے زندگی گزارنا جاگ کے اندھیرے میں نہیں کہ سوئے پڑے بس کہ جو جو کر ریاں کرن دیوں بس یہاں سانو کی پتا کہ نماز میں نماز میں کتنے فراج ہوتے ہیں کہنا بہت زید پڑی جا رہے ہیں سانو کچھ پتا نہیں بس ٹھیک کوئی ایسی کہا نہیں تو اللہ نے کہا پسڑا ہے یعنی اس طرح کی لاعلمی کی باتیں اور اس طرح کا اس طرح کا جہلانہ پن یہ نہیں اکل مندی سے زندگی گزارنا ہر کچھ اپنے بارے میں جاننا میں کون ہوں مجھے کس نے بنایا ہے کیوں بنایا ہے کیوں آیا ہوں دنیا میں کیا کام ہے یہاں دیکھو اتنا اتنا important ہے یہ انسان کہ ساری کائنات میں سب سے important انسان ہے جس کے لیے انسان بنائے گئی ساری کائنات جس کے لیے بنائے گئی انسان کے لیے جو بھی دنیا میں کچھ بنا ہوا یہ سب انسان کے لیے بنایا ہے سب کچھ ہے روزانہ کتنے بکریں مجھ پہ زبا ہو رہے ہیں روزانہ کتنی مرگیاں مجھ پر زبا ہو رہی ہیں روزانہ کتنے سبزیاں کتنے پھل کیاس ڈالیں اور کیا کچھ میں کھارا ہوں روزانہ سمندر کی مخلوقات کو میں کھارا ہوں آسمان کی مخلوقات کو میں کھارا ہوں اور میرے لئے لوگ میرے لئے مخلوقات جانے دے رہی ہیں اپنی میری خدمت کے لئے پیدا کیا ساری مخلوقات کو مجھے خود کس کے لئے پیدا کیا ہے میں کس کے لئے بھی اس کو جانے بغیر زندگی گزارنا اس کا نام جہالت یہ کچھ بتا نہیں احسانی کرنا سمجھ سوچ کے اللہ کو پہچان کے کہ اللہ میرا پیدا کرنے والا ہے میرا مالک اور خالق اللہ ہے جس نے مجھے بنایا ہے اور وہ سمد ہے بے نیاز ہے ساری کائنات کا تنہ تنہا مالک ہے تنہا بادشاہ ہے اس کو جاننا یہ ضروری بات ہے یہ دنیا میں یاد رکھو میں آپ کو ایک ایمپورٹنٹ بات رہتا ہوں دنیا کے اندر بے چینڈی اور بے کسی کی زندگی ڈپریشن والی زندگی پریشانے والی زندگی یہ ہے ہی صرف یقین درست نہ ہونے پہ یقین کا صحیح ہونا یہ ضروری ہے جس کا یقین صحیح نہیں ہوگا یہ ڈپریشن میں زندگی گزارے گا میں اینگلینڈ میں جماعت میں گیا تو وہاں ہی میرا دوست ہے ڈاکٹر ہے سیکیارٹسٹ ہے تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم شام کو میرے پاس آنا شام کو تمہارا یہاں ہم نے جماعت میں کھانا کیا تو شام کو میں نہیں آسکتا میں نے کیوں پاکٹر ہے ہوتے ہیں اس نے کہا لائنے پیشنٹ لائنے ہوتی 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 تمہارے تم کیا کرتے ہو لوگوں کہتا ہے بس وہ تمہیں نہیں سمجھ آئے گی تم ملوی ٹائے پانتنی ہو میں تمہارے پاکلوں کا علاج کرتا ہوں میں پاکلوں کا علاج کرتا ہوتا ہوتا ہے میں نے کہا اچھا تو تمہارے پاس بہت پیشنٹ ہوتے ہیں اس نے کہا بے حد میں نے کہا کیوں انہیں سب تو پاکل ہیں انہیں سب پاکل ہیں تو کتنے پیشنٹ ہوگے بے شمار پیشنٹ ہیں پیشنٹ ہی پیشنٹ یہ پاکلپن کیوں ہے اس کا اللہ نے ہمیں بتایا کہ یہ کیوں ہے غلط یقین یاد رکھو غلط یقین انسان کو دپریشن پہ لے جاتے ہیں انزائٹی ہو جاتی ہے ٹینشن ہو جاتی ہے کہ جو میں پلین کر رہا ہوں جو میں پلیننگ کر رہا ہوں میں اس پہ میند کر رہا ہوں اس پہ جست جو اس پہ تگو دو اس پہ مال خرچ کر رہا ہوں اس پہ خوب اپنی ساری صلحیتیں لگا رہا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ یہ ہو جائے گا کہ میرا پروجیکٹ کام ہے ہو جائے گا جب وہ نہیں ہوتا جب وہ نہیں ہوتا تو پھر ڈپریشن میں چلائے گا ایک میرا جاننے والا ہے وہ بڑا اولا نے اس کو مال دیا تو وہ کہتا کہ میں بس آٹھ آٹھ دن کمرے سے باہر ہی نہیں نکلتا ہے ایسا ڈپریشن مجھ پہ آتا ہے کس بات کا ڈپریشن آتا ہے کہ جو چاہا تھا وہ نہیں ہوا جو پلین کیا تھا وہ نہیں ہوا اس پہ ڈپریشن ہو گیا اور جس کا یقین درست ہوگا میرے دوستو جس کا یقین درست ہوگا وہ کیا کرے گا وہ وہ کرے گا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا اللہ کو پہچانا میں نے ارادے ٹوٹنے سے یعنی میں نے جو پلین کیا جس کی میں نے محنت کی جس پہ میں نے تغیدہ کی جس پہ صبح شام لگائی وہ ہوا ہی نہیں تو وہ اس کو انجائے کر رہے ہیں کیونکہ تو ہوا ہی نہیں اس کا مطلب ہے کرنے والی ذات اللہ کی ہے کوئی اور کرتا ہے میں نہیں کر سکتا اس کا مزہ لے رہے ہیں یہ جو پریسیڈنٹ ہے صحابہ نے جو عمل کیا ہے وہ پریسیڈنٹ ہے پریسیڈنٹ کا مطلب کیا کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک نمونہ ہے کہ یہ ہے کرنا جس کا یقین ٹھیک ہوگا میرے دوستو اس کو جب وہ پلین کر کے جو کام نہیں کرے گا تو اس کو انجائے کرے گا وہ وہ کہے گا وہ اللہ کو پہچانے گا اس پاس سے کہ کرنے والی ذات کوئی اور ہے نہیں ہو رہا مجھ سے وہ اس میں ڈپریس نہیں ہوگا اس سے اس کا یقین اور بڑے گا اس سے اس کے یقین کی طاقت اور بڑے گی کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے کتنا ضروری ہے یقین کا ٹھیک ہونا بتاؤ کہ میرا یقین ٹھیک ہو جائے یقین اگر ٹھیک ہو جائے یقین ٹھیک ہو جائے کہ کر اللہ ہے پیدا کرنے والا ہے مالک اللہ ہے خالق اللہ ہے اس کے ہاتھ میں ہے نظام اس کے ہاتھ میں نظام ہے کوئی اس کو بدل نہیں سکتا کوئی اس کو مجمور نہیں کر سکتا کوئی اس کو چینج نہیں کر سکتا کوئی دھاؤنس نہیں دے سکتا کہ ضرور کرو اللہ جو چاہتے ہیں اپنی قدرت سے کرتے ہیں اور غلط نہیں کرتے ہیں ہمیں لگ رہا ہوتا ہے غلط اللہ ٹھیک کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں اس کا اندازہ بلکل ٹھیک ہے اس کو اپنے یقین کو درست کرنا ہماری زندگی کی سب سے بڑی ضرورت ہے اگر یقین ٹھیک ہو گیا میں دوستو پھر کیا ہوگا پھر یہ ہوگا کہ مجھے جو بتایا گیا میں وہ کروں گا جس حال میں جو بتایا گیا وہ کروں گا جس وقت میں جو کہا گیا وہ کروں گا کس نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتایا کہ اے میرے نبی جی آپ ان بندوں کو بتاؤ کہ اس وقت میں یہ کرنا ہے اس وقت میں یہ کر لیا کرو ایک صحابی آئے یا رسول اللہ میرے بھائی کے پیٹ میں تکلیف ہو گئی تو آپ نے فرمایا اس کو شہد پلاؤ اس نے شہد پلائے تکلیف بڑھ گئی اس نے کہا یا رسول اللہ تکلیف تو بڑھ گئی آپ نے کہا شہد پلاؤ اس نے اور شہد پلائے تکلیف اور بڑھ گئی یا رسول اللہ تکلیف اور بڑھ گئی فرمایا اور شہد پلاؤ اور شہد پلائے تکلیف اور بڑھ گئی یا رسول اللہ بڑھ گئی آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا کہ تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹ بولتا ہے میرا اللہ جھوٹ نہیں بولتا میرے اللہ نے کہا ہے کہ شہد میں شفا ہے شہد تم نے پڑھایا اسی سے ٹھیک ہوگا اس نے چونسی طور پڑھا شہد پڑھایا بلکل ٹھیک ہوگیا یہ کیوں کیا ہمیں سمجھانے کے لیے دیکھو جو نبی نے عمل بتایا ہے جب تم وہ کرنا سیکھ لوگے تو تمہاری زندگی بن جائے گی جب یہ سیکھرنا سیکھ لوگے مزے کروگے بہترین زندگی گزاروگے میری کمر میں درد ہوئی پرسنوں جو چاہتے ہیں دن پہلے کمر میں تکلیف اب کمر میں جب تکلیف ہوئی تو میں نے کہا یہ کیا ہوا بڑی شدید تکلیف ہوگئی اب تکلیف ہوئی تو میں نے فوری طور پر کیا کیا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ساتھ دفع پڑھا دم کیا کہ میرے نبی نے فرمایا تھا جس کے جسم میں تکلیف ہو جائے جو اس دعا کو سات دفعہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لے گا اس درد کو ٹھیک ہو کے رہنا ہے آپ یقین کریں کہ میں نے ایک دن یا ڈیڑھ دن دم کیا جو مجھے تھا کہ نہیں ہوگا اب مجھے اثر ہے کہ مجھے تکلیف ہے ہی نہیں یہ جادو ہے جادو جس طرح جادو اثر کرتا ہے اس طرح نبی کی دعائیں اثر کرتی ہیں جادو کی طرح شرط کیا ہے کہ یقین بناو یقین بناو نبی پہلے یقین ہوگا پھر نبی کی ہر بات سمجھائے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انسانوں کی زندگی کو خوبصورت کرنے کے لئے آئے ہیں خوبصورت ہو جائے گی زندگی سبر کرو یہ مہینہ رمضان کا مہینہ کیا ہے سبر کا سبر کرنا سیکھ لو ایک بات ہے سبر سبر کرنا سیکھ لو خدا کی قسم جو سبر کرنا سیکھ گیا یہ ساری زندگی سیکھ گیا بے سبری انسان کو تباہ کرتی ہے یاد رہا سبر کرنا جس کا یقین ٹھیک نہیں ہوتا اس کے اندر سبر نہیں ہوگا جاؤ سڑکوں پہ جا کے دیکھ لو کیا ہو رہا ہے بے سبری بے سبری سے کوئی ادھر سے نکلتا ہے کوئی ادھر سے نکلتا ہے کوئی ادھر سے جا رہا ہے ادھر سے جا رہا ہے بے سبری ایک سیکنڈ سبر نہیں خود بھی پریشان ہو رہے ہیں دوسرے کوئی پریشان کر رہے ہیں رمضان کا مہینہ اللہ کی نبی نے فرمایا جس کا مفہم ہے رمضان کا مہینہ سبر کا مہینہ ہے اس میں سبر سیکھ لو کیوں سبر کیوں سیکھ لو کہ سبر سے تمہاری زندگی بن جائے گی برنہ اپنے آپ کو تباہ کر لوگی جو سبر نہیں سیکھے گا یہ ڈپریشن میں چلا جائے گا یاد رکھو آج ساری قوم ڈپریشن میں ہیں کیوں میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس اتنے کیس آتے ہیں اس بات کے ڈپریشن کے ڈپریشن ہے ڈپریشن ہے ڈپریشن ہے اور بات کیا ہے غلط یقین بے سبری آگے سے شروع کرنا بے سبری سے ایک منٹ نے سنتا کسی کی ایک منٹ نے بات سننا کسی برداشت کرنا سیکھو برداشت کرنا سیکھو اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں ان اللہ معصہ برین سبر جو کر گیا ہم خود اس کے ساتھ ہو گئی یعنی اللہ ہی ساتھ ہو گیا سبر کرنے والے کے ساتھ کتنا بڑا عجل دے دیا کیا فارمولا بتایا کہ تم سبر کرنا سیکھ لو میں تمہارے ساتھ ہو گیا اب سبر نہیں کرتے اللہ نے کہا اچھا روزہ رکھو روزہ رکھ کے سبر سیکھ لو سبر کرنا ہے آگے نہیں روزہ رکھ کے اگر اس نیت سے روزہ رکھا جس نے اس نیت سے روزہ رکھا کہ میں نے سبر سیکھنا اللہ tweet سبر سکھائی اتنے مزے میں دیکھے ہیں میں نے سبر والے لوگ اتنے مزے میں آپ نے بھی دیکھے ہوں گیا جس کی زندگی میں بے سبر ہی ہوتی کیا کہتے ہو ہائپر تینشن ہائپر جو ہائپر ہوتے ہیں نا ہائپر ہائپر کیا ہوتا ہے یہ تو انگریز انگریز والا لفظ بنایا ہے ہائپر ہائپر کیا ہوتا ہے بے سبری جو ہائپر ہوتے ہیں ان کو انہوں چین ہی نہیں آتا ہر ایک کی پریشانی انہوں ہمارے پنجابی کرتا ہے انہوں کرنی شاہر ایک لون دین دی اس کو پتہ نہیں کیا ہے وہ بے چین ہے اور بے چین ہی میں خود بھی تنگ ہو رہا ہے تو انہوں کو بھی تنگ کر رہا ہے تو جو پاس بیٹھے سبر سے کرنا گیا بے جا کچھ نہیں ہوں بے جا پائیا کچھ نہیں کیا کر لو جہاز لیٹ ہو گیا میں وہاں ابھی سعودی رب جارہ تھا تو جہاز لیٹ ہو گیا اب جہاز لیٹ ہو گیا ترچی ائرپورٹ پہ اوہو ایک گھنٹہ جہاز لیٹ ہو گیا لوگ تو اندر جناب گھنڈے پکڑے جلوس اندر ہی جلوس ہائے ہائے نواز شریف ہائے ہائے پی آئی اے ہائے یہ ہائے ہائے وہ ہے میں ان کے سامنے چاہتا ہوں میں نے کہا ایک منٹ بات سنو بھئی ایک منٹ بات سنو گے سنو گے بات انہوں نے کہا جی بولی سو کی گالتا ہوں میں نے کہا یہ کیا کرو گے اس سے یا تم کر رہے اس سے کیا ہوگا سوائے اس کے کہ خود تھک رہے ہو کیا نکال رہے اس میں سے سبر کرو یہاں اللہ کے نبی نے دعا سکھائی ہے جو میں نے چاہا وہ نہیں ہوا کوئی گڑھ بڑھ ہو گئی جو میں سوچتا تھا وہ نہیں ہوا میری پلننگ کے خلاف ہو گیا تو کیا دعا سکھائی ایسا ہی ہونا تھا یہ ہی میرا مقدر تھا یہ کہہ لوگے سکون آ جائے گا کیونکہ انسان کوئی کچھ کرنے جا سکتا یاد رکھنا کر سکتا کچھ بے سبری سے کال پا کے رولا اندر کچھ کر لے گا پھر ٹکرے ٹکرے مار کے سکتا کے بیٹھ جائے گا پھر کہ کرے گا اپنے آپ کو سانس اوٹڑا کے پھر بیٹھ جاتے ہیں یہ کیا ہے یہ پوری قوم کی تربیت نہیں ہماری کوئی تربیت نہیں ہم بے تربیت لوگ ہیں کوئی سنتے ہی نہیں بات کوئی سنے کیوں یہ ایک معاشرے میں ایک بات ہوتی ہے اللہ کے نبی نے سکھایا تھا یہ اللہ کے نبی نے ایک معاشرہ تیار کیا تھا جس کو سکھایا تھا کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ایسا کرنا ہے ایسا نہیں کرنا دنیا میں کچھ چیزیں کرنے کی ہوتی ہیں کچھ نہیں کرنے کی ہوتی ہیں بے سبری انسان کو عذاب پہنچا دیتی ہے بے سبری میں لوگ قطر کر دیتے ہیں خود مر جاتے ہیں مار جاتے ہیں کسی کو سبر نہیں کر دی اللہ نے رمضان اس لیے پھیجا کہ سبر سکھ لو لیں سبر سکھ لو اپنی زندگی کو آسان کر لیں اللہ کی نبی نے فرمایا اللہ نے تمہیں دین اس لیے دیا ہے کہ تمہاری زندگی کو آسان کر دیں آسان کر لیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے میرے ہاتھ میں کچھ نہیں میرے دوستوں میرے ہاتھ میں کچھ نہیں اسے پوچھو یہ ناصر کو پوچھو جب چھتیس سال کا سینے میں تکلیف ہو گئی کیا کر لیا سینے میں تکلیف ہو گئی تو چلو ہسپتال انہوں نے کہو خوب 38 سال ہارٹیک ہو گیا کیا کر لیں گے کیا کر سکتے ہیں ہمارے بس میں تو کچھ آئی سوائے اور کہنے سبر کہنے بس سبر ہی کرنے یہ نہیں پھر سبر کر دے نہیں کہ ان کو کچھ کر نہیں سکتے سبر ہی کر لی نہیں پہلے سبر کرو سبر کو حکم سمجھ کے کرو پھر مزا کرو گے اس کا دیکھو اللہ کے نبی فرمائے دو آدمی میں جھگڑے ہو گیا اب ایک حق پہ ہے ایک نا حق ہے ظاہر جھگڑا ہو گیا کبھی غلط سیمی میں بھی جھگڑا ہو جاتے ہیں کبھی دونی حق پہ ہوتے ہیں جھگڑا سیمی ہو جاتے ہیں لیکن جھگڑا ہو گیا اب ایک حق والا ایک نا حق والا آپ نے فرمایا جو حق پہ ہو کے جھگڑا چھوڑ دے خور کتنی بڑی بات کی جو حق پہ ہو جھگڑا چھوڑ دے یہ قیامت طرح دن میرے پاس آ جائے میں جنت کے بیچ میں اس کو محل لے کے دوں گا جھگڑا چھوڑ دیں اور یہ جھگڑا چھوڑنا اللہ کے نبی کی اس خبر پہ ہے یہ بہت بڑا بہت بڑا عمل ہے میرا تو کسی سے کوئی مجھے پیسے پوچھے مار لینا تو میں شکر کرتا ہوں کہ چلو میں جھگڑا کر سکتا ہے میں جھگڑا نہیں کروں گا تو میں اللہ کی نبی سے کہوں اللہ کے لئے میں نے چھوڑ دیئے یا رسول اللہ آپ کے لئے چھوڑے تھے اب مجھے دیں اس کا یقین درست ہوگا میرے دوستو اس کی لڑائی کسی سے نہیں یقین کرو جو مرضی کا لڑائی کوئی ہے جس کا یقین اللہ پہ ہے جس کا یقین درست ہے اس کا ہر عمل درست ہے وہ ایسا اکرام کرے گا لوگوں کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے جو اللہ اور آخر کے دن پہ یقین رکھتا ہے اسے چاہیے اپنے مہمان کا اکرام کریں اسے چاہیے اپنے مہمان کا اکرام کریں اور اپنے پروسی کو نہ ستائیں ایک دفعہ حاتم تائی سے کسی نے پوچھا کسی نے پوچھا کہ تم نے اپنے سے بڑا کوئی سخی دیکھا ہے اس نے کہا ہاں دیکھا ہے اس نے کہا کون انہیں کہا میں ہم صلی اللہ علیہ وسلم چła چار پانچ لوگ تھے کسی کی کسی کوئی عرب تھا اس کے گھر میں مہمان ہوئے ہم اس کے amendmentsے میں مہمان ہوئے تو اس نے وہ اس کے بکرے یہساں کوئی بکرے تھے اس نے اپنے زبا کر کے لائے بکرہ زبا کر کے لائے تو زبا کر کے جب لائے تو میں نے اس کو کہا کہ یہ سری بہت اچھی بنائی تو نے تو وہ سریعیں ہی لاتا رہا سریعیں ہی لاتا رہا سریعیں ہی لاتا رہا ہم کھاتے رہے وہ لاتا رہا مغز کھا رہے تھے وہ لاتا رہا ہم کھاتے رہے تو کہیں میں صبح اٹھ کے دیکھا صبح جب اٹھ کے دیکھا تو گھر کے باہر سو بکرہ زبا ہو کے پڑا ہے سریعیں نہیں اس کی اس کے پاس سوئی بکرے تھے اس نے سوئی زبا کر کے سنیاں کھلا دیا تو میں نے اسے کہا یہ تُو نے کیا کیا یہ تُو نے کیا کیا سوئی زبا کر کے نے کھلا دیا اس نے کہا جی اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا کہ جو آخر کے دن پر یقین رکھتا ہے اپنے مہمان کا اکرام کریں تو میں تو آپ کا اکرام کیا سوکہ سوکل کل کائنات کھلا دی اس کو مہمان کو اللہ کے نبی کے بھروسے پر کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے مہمان کا اکرام کرو تو حادم دائی کہتے ہیں میں نے فوراً اپنے ملازم سے کہا اس کو فوراً سو اونٹھ دے دو ان کو سو اونٹھ مل گئے اللہ کے نبی کی بات پہ یقین کرنا اور پھر عمل کرنا اس کا پھر عمل کرنا یہ زندگیاں سوار دینے والی زندگی سوار جائیں گی زندگی مجھے آ جائیں گے لوگوں سے میٹھا بول بولنا لوگوں غلطیوں کو معاف کر دینا یہ بہت بڑے عمل ہیں میں کل کسی کو کہہ رہا تھا میں کہہ رہا تھا کہ دیکھو انسان حج پہ جاتا ہے تو حج پہ جانے سے پہلے ایک دوسرے سے معافیاں مانگتے ہیں کہ جی معاف کر دیں چلو جی معافی تلافی کرا رہے ہیں کیوں حج پہ جا رہے ہیں کیونکہ پہلے لوگ حج پہ جاتے تھے پتہ کون سے لوگ جاتے تھے جو بالکل جندگی سے نا امید ہو چکے ہوتے تھے بچے بھی ان کے کہتے ہیں کہ میاں جی آجتے جا رہے ہیں بس معافی تلافی کرا رہے ہیں مڑ کے نہیں آنا یہ تو اب اللہ نے فضل فرمایا ہے یہ دنیا میں کوئی میند ہو رہی ہے جس میند سے اللہ نے اپنا دیرہ بھر لیا ہے پرسوں کو میں کسی کے پاس راشی راشی ہر وقت ہر وقت متعاف بھراو ہے ہر وقت بھراو چل رہا ہے اور جوان لوگ جوان لوگ حج امرا کرتے ہیں جوان لوگ جا رہے ہیں تو حج پہ جانے سے پہلے لوگ معافی مانگتے تھے کہ جی ماف کر دیو گلتی ہو گئی ماف کر دیو کوئی بات یہ کٹی ہو گئی جان دیو تو روزہ تو حج سے بڑا فرض ہے روزہ حج سے بڑا فرض ہے بڑا فرض ہے بہت بڑا فرض ہے تو رمضان سے پہلے بھی معافی مانگتے تھے اللہ کے نبی نے کہا پہلے پہلے معافی مانگلو معافی ابتلافی کر لو لوگوں سے اچھا معاملہ کر لو سارا دین آپ اٹھا کے دیکھیں عبادت تھوڑی سی ہیں باقی سارا معاملہ ہیں اللہ کے نبی نے معاملہ سکھائے کیسے نے پوچھا یاد رسول اللہ اسلام کیا ہے آپ نے فرمایا اسلام ہے کلمہ نماز و ذہج سکات یہ اسلام ہے تو اس نے کہا جی ایمان کیا ہے تو آپ نے فرمایا ایمان اندر کی قیفیت کا نام ہے آمن تو باللہ و ملائکتی و قطبی یہ اندر کی یعنی دل میں یقین ہو زبان سے اقرار ہو دل کا یقین ہو یہ ایمان ہے تو اس نے کہا جی بہترین اسلام کیا ہے یہ بتائیں ایک دوسرا صحابی آئے انہوں نے کہا جی بہترین اسلام کیا ہے تو آپ نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا بہترین اسلام یہ ہے کہ تجھ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے نہ تیری زبان سے نہ تیرے ہاتھ سے یہ بہترین اسلام ہے تو اس نے کہا جی پھر بہترین ایمان کیا ہے یہ تو اسلام بہترین ہے ایمان بہترین کیا ہے آپ نے فرمایا ایمان بہترین اچھے اخلاق ہے بہترین ایمان اچھے اخلاق بہترین ایمان اچھے اخلاق اور اس چیز کی اس وقت کمی ہے مارکیٹ میں میرے دوست بڑے نمازی ابھی روزے آئیں گے تو دیکھنا کتنے لوگ روزے رکھیں گے مسجدیں بھر جائیں گے حد مطاف بھراب ہے لوگوں پر عمر کرے جا رہے ہیں اب اللہ کو اللہ نے ایسا فضل فرمایا ہے میں ہر کسی کو دیکھتا ہوں ہر کوئی عمرے پہ کیا ہے اب امیر غریبہ چکلی ختم ہو گیا عمرے پہ سارے چلے جاتے ہیں بھرے پڑے مطاف لیکن ڈونڈ ڈونڈ کے دیکھو خدا کی قسم اچھے اخلاق والا نہیں ملے گا اس سے مارکیٹ خالی ہے کوئی کسی کی بات کو برداشت کر جائے کوئی کسی کو اللہ کے لیے معاف کر دے کوئی جانے دے اچھا کرنے والوں کے ساتھ اچھا کریں گے برا کرنے والوں کے ساتھ برا کریں گے یہ ہی ہمارے اخلاق ہیں اور یہ چیز کی اتنی ضرورت ہے اتنی ضرورت ہے یہ بات کرنے کی یہ اگر ایک کروڑ مولوی بھی یہ بات کریں نا یقین کرو تو یہ تھوڑی ہے یہ ہی نہیں ہے مارکیٹ اور یہ برے اخلاق سارے عمال کھا جاتے ہیں یہ بات سمجھ لو پہلے بات برے اخلاق سارے عمال کھا جاتے ہیں دلوں میں کینہ رکھنے والے کی بکشش تو ربضان میں نہیں ہوتی بیسے کیسے ہوگی بتاؤ کتنی ضروری بات ہے یہ کہ دل کا کینہ صاف کرو وہ چھوڑ دو یار وہ جان دے یار وہ کیا کر لے گا کسی کا کیا بگاڑ لے گا آج ہر آدمی دوسرے کو کہا ہے تم انہوں جاندہ نہیں تم انہوں جاندہ نہیں لو پھر تم کیا ہو کیا نہ جانتے تمہیں ایک آدمی نے کسی کو کہا جب اچھے وقت تھے انہوں نے کہا تم تم مجھے جانتے نہیں ہوں انہوں نے کہے جی بلکل جانتا ہوں انہوں نے کہا کون ہوں میں انہوں نے کہا نتفا دندہ قطرہ پانی کا آپ وہ ہیں اب وہ بھی سمجھدار لوگ سے انہوں نے کہا سچ کہا میں وہی ہوں ہم ہیں کیا ہم کیا ہیں لوگ لڑ رہے ہیں لڑ رہے ہیں آج میں بھی کسی کی صلاح کرانے جانا ہے ڈھائی بجے کسی کو بلائے ہوئے صلاح کے لیے کس بات پہ تھوڑے سے پیسے کو لیے مارنے کو تیار وہ کہا ہے میں ویہ لگا ہوں کیا دیکھ لوگ کیا ہو تم مرنا نہیں اللہ کے سامنے پیش نہیں ہونا پھر کیا بنے گا بتاو جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے تو بنے گا کیا اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور اس طرح کھڑا ہونا ہے ون ٹو ون ون ٹو ون کھڑے ہونا ہے اللہ کے سامنے جو چپ رہ گیا خدا کی قسم نجات پا گیا چپ رہے بھلا نجات پا گیا جس نے بول دیا یہ تباہ ہو گیا چپ بھی کر جو یا کسی نے اگر پیسے مار لیے ہیں تو مروا لو پیسے خدا کے لیے خوش ہو جاؤ اس پر کہ اس نے پیسے میرے مار لیے ہیں میں اللہ کے نبی سے لے لوں گا اس کو بھی معاف کر دو انتقام نہ لو انتقام نہ لو جو کسی سے انتقام لینے کا جذبہ رکھتا ہے یاد رکھو جو دوسروں سے انتقام لینے کا جذبہ رکھتا ہے دل میں یہ انتظار کرے اللہ بھی اس سے انتقام لے گا یاد کو تو لے لے لوگوں سے انتقام پھر اللہ کی انتقام کو انتظار کر تو کر لے لوگوں کو زلیل پھر اللہ سے انتظار کر تمہیں اللہ بتائے گا زلیل کر کے نہ لوگوں کے دل پھاڑا نہ لوگوں کے دل چیت تانے دینا تنز کرنا لوگوں کو خامخائی مزاق بنانا خامخائی دوسروں کا مزاق بنا کے خوش ہونا سارے اللہ کے بندے ہیں میرے دوست یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے آج سے کل سے یا پرسدہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تو اس پہ شکر ادا کرو اللہ نے ہمیں رمضان دے دیا ہے اس رمضان میں زبان بند کرنا سیکھ لو پیٹ مو بند کر لیا خدا کے لیے زبان بھی بند کرنے سیکھ لو در گزر کرنا سیکھ لو صبر کرنا سیکھ لو میرے دوست وہ کچھ نہیں ہے میرے بھائی تھوڑے دن کی بات کچھ نہیں کچھ ہے ہم کچھ نہیں ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے ہمارے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہم کر بھی کچھ نہیں سکتے پھر کس بات کا تکبر کس بات کس بات کا بڑائی پن کس بات پر اپنے آپ کو بڑا بڑا ہو کے دکھانا کس بات اس رمضان پہ نیت کرو میرے دوستو اس رمضان کی نیت کرو کہ یہ رمضان تو ایسا گزاروں گا کہ میں اللہ سے اپنی بخشش کرائی لوں مشکل نہیں ہے صرف خدا کی قسم صرف ایک کام کرنا ہے روزے کے ساتھ صرف ایک کام کرنا ہے کیا کام کرنا ہے دل کو ساف کرنا ہے ایک ہی بات ہے حدیث میں اللہ کے نبی نے جو باتیں بتائی ہیں ساری اپادوں خلاصہ ایک ہی ہے کہ دل کو ساف کر لو لوگوں سے دشمنیاں ختم کر دو دل کی دشمنیاں ذہنوں کی گندگیاں ختم کر دو اللہ کے بھروسے پہ تو تمہارا رمضان ایسا خوبصورت گزرے گا اتنا خوبصورت گزرے گا جو رمضان میں یاد اکھنا جو رمضان میں غیبت کرے گا جو رمضان میں غیبت کرے گا جو رمضان میں جھوٹ بولے گا جو رمضان میں بدنظری کرے گا اس کا روضہ نہیں گزرے گا اس کو روضہ لگے گا کیونکہ روضے بڑے لگتے ہیں ایک کہے گا مجھے کچھ نہیں ہوتا وہ کیا ہے یہ نافرمانی کے کام کرنے پر دور لگتا ہے نافرمانی کرنے والے کے لیے روزہ مشکل ہو جائے گا جو ان بات خدا کے لیے اپنے زبان کو گالیوں سے پاک کر لیے عادتاں گالیاں نکارے ہیں عادتاں گالیاں کمال ہو گئے ہیں اہمی گالیاں نکارے ہیں یعنی موں میں گالی بنا لی ہے گالی گالی کو اپنے زندگی کے حقصہ بنا لی ہے اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے جو گالی گلوز کرتا ہے اللہ کی نکار سے گر جاتا ہے یہ خامخائی بات کر اس بات کو بڑا ہی سمجھتے ہیں کسی کے ساتھ نے بیٹھتے ہوگا اہدی زبان بڑی وہی بڑا تلیر آدمی گالیاں نکالتا ہے یہ اللہ کی نکار سے گر گیا اللہ نے اس کے اپنی نکار سے گرا دیا ہے اس کو پتہ ہی نہیں یہ اہمی آتنگاریاں نکال رہا ہے خدا کا واسطہ اپنے آپ پہ رحم کھاؤ یہ ایک زبان کا بول ہمیشہ کی آخرت تباہ کر دے گا کیا کر رہے ہو اس رمضان میں اس کی نیت کرو کہ میں نے اپنی زبان کو لگام دینی ہے اس میں ہر چیز روک لینی ہے خاص طور پر میرے دوستو گالی نہیں نکالنی نہ محبت میں نہ پیار میں ورنہ ہمارا کیا تھا ہم وہاں پہنچ گئے تھے وہ کہتے ہیں میرا فلانے نال بڑا محبت پیار ہے کیجے میرا گالم گلوچ ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ جہالت کی کوئی حد ہے کوئی حد ہے جہالت کی گالم گلوچ کو فریکنس کہتے ہو اتنا گھٹیا پر یہ جہالت ہے میرے دوستو اس جہالت سے بھی اللہ مجھے پناہ دے آپ کو بھی پناہ دے اس رمضان میں میں بھی ایسی نیت کروں آپ بھی نیت کریں انشاءاللہ کہ ہم ایسا رمضان گزاریں گے کہ ہماری زبان سے ہماری آنکھ سے ہمارے کان سے ہمارے دل دماغ سے اللہ کی نافرمانی والا عمل نہ نکلے تو پھر دیکھنا روزے پھر روزوں کے بعد تمہیں محسوس ہوگا میں لکھ کے دیتا ہوں روزوں کے بعد تمہیں محسوس ہوگا کہ اللہ نے مجھے ایسا کر دیا جیسا ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ایسا محسوس کروگے نہ کروگے تو مجھے صدا دینا آگے اللہ توفیق عطا فرمائے باخر دعویٰ نہ آنے میسیج ٹی وی کے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجئے ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور میسیج ٹی وی چینل کے سبسکرائب بنیں سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن براہ راست آپ کو مل جائے اس ویڈیو کو تھمز اپ کا بٹن دبا کر لائک کیجئے اور اپنی فیس بک وال اور ٹویٹر پر شیئر کیجئے آپ کا اپنا میسیج ٹی وی